یہ باقی جو رمضان ٹرانسویشن نے ہوتی ہے اس کے حوالے صاحب کا کیا کہنا ہے مطلب افطار کے وقت پہ جو ٹرانسویشن چل رہی ہیں ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ بغیر کسی کا نام لیئے میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں کہ میں دیکھوں اگر تو قرآن سنن سکھا رہے ہیں اور کوئی بہودگی والا معاملہ نہیں ہے اور کوئی لڑائی جگڑے والا معاملہ نہیں پیورلی علم کے لیے بیٹھے ہیں تو اچھا کام کر رہے ہیں اور اگر صرف ویوز کے لیے عجیبوں غریب ٹاپکس کو تختہ مشک بناتے ہیں اور مرگوں کی طرح لڑائیاں کرواتے ہیں دو بندوں کی تو میرے خیال ہے وہ دین کا رقصان نہیں کر رہے ہیں فائدہ نہیں کر رہے ہیں یہ میں جنرل بات کروں گا جی تو پاکستان کے حوالے سے آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی میں نے دیکھتے آپ نے کہا تھا یہ تو ایک مصیبت ہے رمضان میں پھر اس ٹائم کے اوپر جی وہ میں نے آپ کو جو اس میں ڈسکیشن کی تھی مختلف چینلز کے اوپر میں نے بات کی ہے وہ تو شوق صدیقی صاحب کی عدالت میں اسلامباد ہائی کورٹ میں ہی کیس لگاوا تھا اور بقاعدہ انہوں نے ڈانٹا تھا کہ یہ آپ لوگ کیا چلا رہے ہیں کیونکہ اس سے علم تو کوئی حاصل نہیں ہو رہا علم تو حاصل ہوگا جس طرح تارک عزیز شو ہوتا تھا نلام کھار ان کا پہلے لگتا تھا جس میں آپ نالیج حاصل کرتے تھے اب یہ کیا جی بتائیں اس ڈبے کے اندر کیا ہے اللہ کے بندوں یہ مطلب نہ تو ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے نہ ایک سائنس کے سٹوڈن کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس قسم کی خرافات کو لے کے چلیں آپ کوسچنز کریں اس کے جواب لیں سائنس کے اوپر کریں دین کے اوپر کریں پولنٹکس کے اوپر کریں لوگ کی لرننگ کرائیں یہ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا میں سمجھتا ہوں یہ نوجوان نسل کو برباد کرنے والی بات ہے کچھ چیز میں سے حاصل نہیں ہو رہا سوائے ٹائم کے زیادہ اب میں نام لیے بغیر کیونکہ بات امپورٹنٹ ہے اس لئے پوچھنا بھی ضروری ہے نام بھی نہیں لوگا لیکن لوگ سمجھ جائیں کہ بات سے آپ نام لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اسی شوہ میں ایک پاکسن کرکٹ ٹیم کے ایک کھلاڑی اور ایک اداکارہ ان کی شادی ہو جاتی ہے وہ دونوں پہلے سے میریڈ ہیں اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑتے ہیں وہ اپنے شوہر کو چھوڑتی ہیں یہ لیے اوفیشلی چھوڑا ہے انہوں نے طلاق والا معاملہ ہوا ہے جو پاکسن نے فیمس کرکٹر ہے جن کی انڈین وائف تھی اب اس معاملے کے اندر شریع اعتبار سے کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اوفیشلی وہ کام تو کیا طلاق تو دی لیکن آپ پہلے انوالو ہوئے پہلے انوالو ہونے کے بعد اس نے اپنے ہزمن کو چھوڑا ہے آپ نے اپنے بیوی کو چھوڑا ہے اس سے سوسائٹی بھی کیا امپیکٹ آ رہا ہے دونوں تر امپیکٹ ہی آئے گا دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ میہ بیوی کا رشتہ دو بانڈز کی بنیاد پہ چلتا ہے سیکس کا بانڈ اور اولاد کا بانڈ دونوں میں سے ایک بھی ویک ہوگا خاندانی نظام آگے چلنی سکتا اور سیکس کا بانڈ یہ ہے کہ میہ بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو اور خاندانی نظام کو آگے لے کے چلیں شو بیس کی دنیا میں یہی کباحتیں جوڑی نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں ہمارے وہ ایک محبوب اینکر ڈاکٹر آمیر لیاقت رحمہ اللہ تعالی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں آخری وقت میں اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے عقیدہ توحید بھی اپنا درست کر لیا تھا فون پہ مرسے رابطے پہ بھی رہتے تھے انہوں نے بھی پاڈکاسٹ ریکارڈ کرنے آنا تھا وہ قیدہ کمیٹمنٹ ہوئی بھی تھی ان کی وفاظ سے چند ہفتے پہلے اور وہ میری وہ جو میمز بنی بھی ہوتی تھی سٹوڈنٹس بناتے ہیں مجھے تو نہیں بنی بناتا میں نہیں بنی بناتا جس میں وہ کوئی اس طرح بزرگوں کے واقعات اور قرآن و سنت میں میں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں وہ دیکھتے تھے وہ مجھے بتاتے تھے آج میں نے وہ چینی جین والی ویڈیو دیکھی یہ کیا بزرگ کرتے رہے ہیں ہم بھی اس طرف تھے اللہ نے ان کو ہدایت دی الحمدللہ لیکن دیکھیں اتنا بڑا بندہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی میڈیا کی انڈسٹری میں کسی نے طاقت نہیں دیکھی جو اس بندے نے دیکھی تو ان کی بربادی انہی وجہوں وجہات کی بنا پہ ہوئی تو میرے خیال ہے کہ جو اس طرح کی سلیبرٹیز ہوتی ہیں اور ایک نیشن میں بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی رسپانسبلیٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اس قسم کی ایکٹیوٹیز کو پرفارم نہ کریں اور اگر کاری لی ہے اسے میڈیا پر ڈسکس کرنا چینلز کی اوپر چلانا ویوز لینے کے لیے میں تو اس طرح کی ڈسکشنز کو بھی بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اخلاق کے بھی منافع ہے اسلام بھی اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا دیکھیں پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے سیدہ مریم کے اور وہ اس وجہ سے آیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی اور اللہ نے مرزانہ طور پر انہیں اولاد دی تھی بغیر باپ ورنہ ہمیشہ کیا آیا ہے نوح کی عورت لوت کی عورت اس طرح الفاظ آئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کہ باپ تھا نہیں اللہ نے موجزہ دکھانا تھا تو دیکھیں قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کس شرم و حیاء کو لے کے چاہتا ہے چونکہ آپ مجھ سے ریلیجیس جی جی پوائنٹ آ ویو سے پوچھ رہے ہیں باقی جو دنیا میں نوم چل رہی ہیں میری کوئی ان کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے دنیا میں بھی اس طریقے سے جو معاملات ہوتے ہیں اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ریالیٹی ٹی وی ٹی دیکھ لیں جو چینل پہ وہ جو میہ بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا مسچیف والا معاملہ کرتے ہیں پھر وہ ٹی میں لے کے پہنچتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں دیکھیں گوروں کے بارے میں گوریوں کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں وہاں پہ بھی جب میہ بیوی کرشتے میں کوئی آ جاتا ہے نا تو وہ فیر نہیں چلانے دیتے ہیں یعنی انسان کی غیرت اللہ نے اس کی انسٹنکٹ میں رکھی ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں مذہب تو اسے ایک مزید نکھار دیتا ہے ایک ڈسٹنکٹ میں لے آتا ہے ادھر بھائیس یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے یہ شرک صرف اللہ کو نا پسند نہیں ہے مرد بھی نہیں شرک پسند کرتا ایون عورت بھی پسند نہیں کرتی نبیل اسلام کی بیویاں تھیں لیکن امہات المومنین میں بھی وہ جو ایک سوٹن والا ایشو تھا نا وہ وہ آ جاتا تھا کئی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اس کو آوائیڈ نہیں کیا جا سکتا تو میرے خیال ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویڈیز اگر پبلیکلی کوئی کر رہا ہے تو میڈیا کا کام ہے کہ اس کے اوپر مٹی ڈالے اسے نہ ڈسکس کریں اور پڑوں کو بھی چاہیے کہ یار یہ والے کام نہ کریں دنیا میں آپ اس لیے نہیں آئے کہ آپ اس قسم کی حرکتیں کریں اور پہلے افیر چلا کے اس طرح کریں ٹھیک ہے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو مرد کو اللہ نے اجازت دی ہے چار شادییں بھی کر سکتا ہے لیکن کسی کا گھر اجاڑ کے یہ کرنا تو پھر میں یہ ہی کہوں گا کہ وہ پھر وہ ڈراما سیریل جو ہے میرے پاس تم ہو جے جے وہ نہ چلائیں حلیل صاحب اچھا میں نے وہ دیکھا نہیں ہوا مجھے ایک آورال وقت ہے کہ وہ یہ ہے حلیل صاحب چونکہ مارے اچھے دوست ہیں کبھی کبھار وہ بہت دکھی ہوں تو مجھے کال ملا لیتے ہیں اور مجھ سے ڈسکشن کر لیتے ہیں تو ان سے ایک اچھا تعلق ہے اس لیے ان کی نسبت کی وقت سے میں نے یہ ذکر کر دیا